السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کیمرج انیلیٹکا کے بارے میں یہ ایک بریٹش کمپنی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کا ڈیٹا چورا کر ایڈورٹائزمنٹ اور پولیٹیکل پرپرزز کے لیے یوز کرتی ہے اب کیمرج انیلیٹکا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کہاں سے کلیکٹ کرتی ہے ان کے پاس اتنا ڈیٹا کہاں سے آ جاتا ہے اس کی مین مثال یہ ہے کہ جب آپ اپنے موبائل سے کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا انسٹال کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ سے کچھ پرمیشنز مانگتا ہے تو آپ ان پرمیشنز کو بغیر ان کے ٹرمز ان کنڈیشن کو دیکھے ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو اس میں ایک تو آپ کا ڈیٹا ریکارڈ ہو جاتا ہے نمبر دو آپ ای میلز بغیرہ سوشل میڈیا بغیرہ اور آپ خاص طور پر گوگل جب آپ کوئی سرچس کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ گوگل کو کچھ ہی دیر میں آپ کی سرچس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا انٹرسٹ کیا ہے مین اگزیمپل اگر آپ کو میں بتاؤں تو یوٹیوب پہ اگر کوئی مواد آپ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں تو نیکس ٹائم اگر آپ سائن ان ہوئے ہوئے ہیں وہاں پہ تو نیکس ٹائم جب آپ کھولتے ہیں یوٹیوب پہ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ویسی ہی اسی ہی طرح کی ویڈیوز وہ دیتا ہے یہ اس کی مین امیس مثال ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈیٹا یہ سوشل نیٹ ورک کے جتنے بھی لوگ ہیں سیو کر لیتے ہیں اپنے پاس گوگل سیو کر لیتا ہے اور کیمرج اینالیٹی کا جیسی کمپنیوں کو یہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں اب کیمرج اینالیٹی کا کیا کرتا ہے ان کے پاس بہت زیادہ سائیکالوجسٹ بغیرہ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کے ڈیٹا کے مطابق وہ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق آپ کو فیک نیوز ییلو جنرلزم اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں جن پہ آپ بغیر تحقیق کی اعتماد کر بیٹھتے ہیں اب کیمرج اینالیٹی کا نے الیکشن کمپین چلائی ڈونلڈ ٹرم کی اس کمپین میں انہوں نے امریکان جو سیٹیزن تھے ان کا ڈیٹا انہوں نے لیا ان کا ڈیٹا انہوں نے فیس بک سے لیا اور آج بھی فیس بک کا جو سیئو ہے وہ مافیا مانگ رہے ہیں لوگوں سے کہ بلتی سے کسی نے ہمارا ڈیٹا چوری کر لیا حالانکہ چوری نہیں ہوا یہ انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا وہ جل اب یہ فیس بک جیسی کمپنیاں سیل آؤٹ کرتی ہیں یہ وہ ڈیٹا اٹھاتے ہیں لوگوں کے انٹرسٹ کے مطابق ان کو مواد دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ کسی بھی پارٹی کی اپوزیشن کے بارے میں توہمات لگاتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں یلو جرنالیزم کرتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جو بارٹی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے ان کی پوزیٹیو ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نمبر دو جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہوتا ہے اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز بار بار دیکھے بار بار دیکھے تو وہ اس پر یقین کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اب کیمریج انیلیٹی کا نے پاکستان کے ایک مشہور سیاستدان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ ایسی کمپینز سے باخبر رہیں اور اس کے ساتھ باخبر رہنے کے ساتھ آپ اپنے ووٹ کا بھی احساس کریں اپنے ووٹ کی طاقت کا احساس کریں اور ایسی کمپینز کو کامیاب ہونے مت دیں بڑی مہربانی اللہ حافظ